اور این پیٹرسن نے ویکی لیگز میں کہا کہ آپ نے تو ان سے کہا تھا کہ آپ ہم کرٹیسائز کریں گے لیکن آپ کرتے چلے جائیں جی اسلام علیکم جواب تو جی پلیس ایک الزام ہے تو وہ تو ہم اس کا جواب نہیں ہم نے نہیں لگایا ہے این پیٹرسن این پیٹرسن کی پہلی تو بات ہے کہ وہ اثنٹک بات نہیں ہے اور دوسری بات جو ہے کہ یہ جو ویکی لیگز ہیں یہ اس کا ایک کسی کی پرسنل اپینین جو ہے it's not the policy of government number three کہ جو انہوں نے بات کی ہے کہ آپ کرتے رہیں اور ہم اسیمیلی میں کریٹرسائز کرتے رہیں گے یہ آپ کو کسی نے غلط تاثور دیا ہے اور انہوں نے بہت ساری چیزیں اور بھی کہیں ہیں تو وہ بھی قوم کو کہیں این پیٹرسن نے غلط پر 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 کیا جو پرائم منسٹر نے کہا وہ اپنے ایکل فوٹنگ پر بات کرتا ہے اور برابری کی سطح پر بات کرتا ہے اور وہ اپنے پروٹوکال کا بڑا کانشنس ہے اور اس قسم کی کوئی بات نہیں کرتا جو ان کے انٹریسٹ کے خلاف ہو تو اس لیے وہ بھی بات بتائیں آپ السلام علیکم جی السلام علیکم جی نام بتائیے گا کہاں سے بڑھ رہے ہیں جناب میرا نام شیخ فادید ہے اور میں اسلام آباد سے بول رہا ہوں سوال کیجئے گا سوال یہ ہے میرا پہلے تو وزیراعظم صاحب کو السلام علیکم سوال یہ ہے کہ مہنگائی نے عام آدمی کی کمر توڑ دی ہے اور تاجر ہر روز اپنی مرضی سے قیمتیں بڑھا رہے ہیں ہمیں حکومت کا اس سلسلے میں کوئی کنٹرول نظر نہیں آ رہا تھا جناب حکومت اس سلسلے میں ہمارے لئے کیا کر رہی ہے جو خاموش ہیں یہ دیکھیں میں چاہ رہا تھا کہ اگر میں ایک ہی دفعہ ایکسپلین کر دوں تو بہت سارے باتیں اسی سے ہی ریلیٹیڈ ہوں گی جیسے میں نے ذکر کیا کہ جو مہنگائی ہے اس کی بنیادی وجہ جو ہے گلوبل ریسیشن ہے جو مہنگائی ہے اس کی بنیادی وجہ جو پاکستان میں ہیں وہ فلڈز ہیں اور مہنگائی جو ہے اس کی بنیادی وجہ وار ان ٹیررزم ہے جو ہم ایک جنگ لڑ رہے ہیں تو اس لیے ہم بہت محنت کر رہے ہیں اور اس کے لیے ہم نے کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کوئی ایسی سٹریٹیجی ایوال کریں جس سے مہنگائی کو کنٹرول کیا جا سکے ہم سٹیٹ بینک سے باروینگ ان کو ہم کم کرنا چاہ رہے ہیں ہم اپنے جو ہماری پالیسیز ہیں فسکل پالیسیز اس کو امپروب کر رہے ہیں ہم ٹیکس بیس کو بڑھانا چاہ رہے ہیں آپ نے دیکھا کتنی ریزسٹنس ہو رہی ہے ہم اس کو بڑھانا چاہ رہے ہیں اور ساتھی ساتھ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ موسٹی جو مہنگائی ہے اس کو کنٹرول کرنا پرونشل گورنمنٹ کا بھی ایک بہت بڑی ذمہ واری ہے ہم ان کو بھی ہدایت کی ہے کہ آپ کوشش کریں کہ آپ ایسا میکنزم بنائیں جیسے ڈسٹک وائز کمیٹیز پہلے ہوا کرتی تھی جو پرائس کنٹرول ہوتی تھی اور اس کے لیے جو آپ دیکھیں جو اس وقت سمگلنگ ہے یا ہورڈنگ ہے اس کے اوپر کنٹرول کرنے کی ایک پالیسی بنائیں کہ ان کے اوپر سزائیں ہونے چاہیے میکن چینی کے معاملے میں دیکھیں ہر چیز پہ ہے چینی بھی تو ہورڈنگ ہوئی ہے اس کو بھی ہورڈنگ کیا گیا ہے اور اس کی جو قیمتیں بڑھائی گئی ہیں اور جب پرنشنل گورنمنٹس نے انہوں نے سختی کی تو انہوں نے فوری گرانا شروع کر دی تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی پالیسی بنائیں اور ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ایسی سٹریٹیجی بنائیں جسے قیمتوں کو یہ بتائی پی ایم صاحب کہ سات روپے پیٹرل کی قیمت بڑھی اب عام جو شہری ہے اس کے لیے تو ایک ایک چیز کی قیمت بڑھے گی اس کے بعد تو آپ جو فرما رہے ہیں جو بھی ایک عام انسان کو کس طرح تسلی ہوگی مطلب اس کی تو آگے زندگی دو بھر ہو شائے گی دیکھیں اس کے لیے دو ہی طریقے ہو سکتے ہیں یا ہم سبسیڈی دیں یا ہم دوسرے سیکٹر سے کٹ لیں ڈیولیمنٹ روک دیں تو یا پہلے سرکولر ڈیٹس جیسے پہلے ہمارے اوپر ہیں ویسے کر لیں تو وہ ایک بیٹ گووننس ہوگی ہم انٹرنیشنل پرائیسز کے مطابق سب کنٹرول کریں اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہ رہا ہوں فوڈ سیکیورٹی کے لیے ہم نے کتنا کام کیا ہے کہ جیسے جب ہماری گورنمنٹ بنی تھی اس وقت تو آٹھا بھی نہیں تھا پاکستان میں اور آٹھے پر کنٹرول کرنا اس وقت تو ہم تو ایکسپورٹ کرنے کی پوزیشن میں آ چکے ہیں گندم کو تو اس لیے ہم نے آپ دیکھیں جو ہماری ایگری کلچرسٹ کلاس ہے ہمارے زراد پیشہ لوگ ہیں ان کے اجناس کی قیمتیں دیکھیں ان کو گندم کی قیمت دیکھیں ان کو گنے کی قیمت دیکھ لیں ان کی رائس کی قیمت دیکھ لیں اور ان کی چینی کی قیمت دیکھ لیں ان کو کتنا فائدہ ہوا ہے اور ہماری ایگری کلچرسٹ کلاس جو ہے اس پر انحصار ہے پاکستان کی ایکوانومی کا اور ان کو اتنا فائدہ ہوا ہے اور فوڈ سیکیورٹی ہم نے انشور کر دی ہے پاکستان میں ایک شورٹ بریک لے لیتے ہیں ناظرین پرائم منسٹر آن لائن آپ کے لیے یہ پروگرام لائیو پیش کیا جا رہا ہے جاری رہے گا پی ٹی وی نیوز دنیا نیوز پر اور پی ٹی وی گلوبل کے اوپر بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں اور اپنی کالز جو ہیں بریک کے بعد آپ جاری رکھیں ہمارے ساتھ رہے گا موسیقی موسیقی ویلکم بیک ناظرین پرائم منسٹر آن لائن آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے لائیو پرائم منسٹر صاحب بلوچستان کے حوالے سے آپ سے میں سوال کرنا چاہوں گا کہ وہاں پیان رسپی ہے تو آپ لوگ کی حکومت نے آغاز حقوق بلوچستان کا ایک جو پیکج ہے اس کو سٹارٹ کیا تھا اور ریکنسلییشن کی بات کی تھی اس کو کس سے آپ کی حکومت آنے والے دنوں میں اڈریس کرے گی دیکھیں بلوچستان کا جو ایشو ہے وہ خاصا ایمپورٹنٹ ہے اور جب ہماری گورنمنٹ بنی تھی تو اس وقت کئی وہاں کے لیڈرشپ جیلوں میں تھی اور میں نے آتے ہی ان کو پہلے ہم نے رہائی دلوائی تاکہ وہ مین سٹریم پولٹکس میں وہ اپنا رول ادا کر سکیں میں نے کل بھی بلوچستان کے سینیٹر سے میں نے ملاقات کی تھی اور اب میں پھر اور دوسروں سے بھی مل رہا ہوں جب نائنٹین تا منمنٹ ہو رہی تھی تو ہاں بھی میری کافی ملاقاتیں رہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جس جذبے کے ساتھ ہم نے جوائنٹ سیشن میں بلوچستان کی ایشوز کو ڈسکس کیا ڈیبیٹ کیا اور آغاز حقوق بلوچستان پر ابتدا کیا تو اس پہ وہ اس ڈگر پہ ہم اتنا افیکٹیب نہیں چال سکے چونکہ ہماری کمیتی کے جو چیرمنٹ رضا رابانی صاحب انہوں نے کوئی ریزائن کر دیا تو کل بھی میں نے ان سے گزارش کی ہے اور میں نے بلوچستان کے جو چیرمنٹ سٹیننگ کمیٹی آن اسٹیبلشمنٹ اس بکٹی صاحب اور ساتھ ہی میں نے رحمان ملک کو بھی کہا ہے چونکہ موشلی ایشوز جو ہیں وہ انٹیئر سے ریلیٹڈ ہیں اور ساتھ ہی میں نے دوسرے دوستوں سے بھی گزارش کی ہے کہ آپ انڈکٹ ہوں آپ اس کمیٹی کو افیکٹیوٹی کام کریں مگر آئی ہے شوردہ نیشن کہ اس سال جو میرا ریزولو ہے اور آج ہیڈلائنز بھی ہیں کہ ہم بلوچستان کے ایشوز پر فوکس کریں کیونکہ فرنٹیئر کور کی پریزنس کی وجہ سے بہت سخت چکایات ہیں اور بڑے وہاں مطلب کرائیسز کی سیچوئیشن میں ہے بلوچستان تو دیکھیں میں نے چیف منسٹر بلوچستان نواب صاحب کو میں نے بلایا تھا امان بھی میرے ساتھ گیا ہے تو میں نے ان سے ریپورٹ بھی لی ہے جو ریپورٹ انٹیئر کے پاس پہنچ چکی ہے اور ان کا فرنٹیئر کور جو ہے یا فرنٹیئر ایف سی ہے وہ ویڈاوٹ دی پرمیشن آف دی پرونشل گارمنٹ وہ کوئی ایکٹ نہیں کر سکتی تو اس لیے میں نے فلور آف دی ہاؤس بھی کہا تھا اس لیے پرونشل سبجیک کہ لیس میں لوگ مر رہے ہیں دوسری طرف انہوں نے ہمارا عوام کا طریقاتی پرگرام عدا کر دیا ہے جبکہ نوڈیروں میں جو پریجنٹ ہاؤس ہے اور ان کا اپنا ملتان کا جو گھر ہے ادھر یہ بم پروف دیوارے بنا رہے ہیں عوام مر رہی ہے اور یہ اپنی دیواریں بم پروف بنانے پر لگی میں اس کی طرح اضافت کر دیں بہت شکریہ دیکھیں جہاں تک ڈرون حملوں کا تعلق ہے وہ میں نے بڑی بزاد سے آپ کو بات کی جہاں تک تعلق ہے بم پروف دیواروں کا بنانا جو ہے اپنا اور پریزیڈنٹ کا نہیں پریزیڈنٹ اور پرائی منسٹر یا سیکیورٹی یا ایون پریزیڈنٹ ہاؤس یا دوسرے بھی وہ ایک سیکیورٹی کے پوائنٹ او ویو سے that is important وہ ان کو کرانا جو ہے وہ مجبوری ہے مگر میں آپ کو یہ اشور کر دوں کہ میں ملتان بہت کم جاتا ہوں اور میں کبھی تھیرتا بھی نہیں ہوں اور اگر جانا بھی ہو میں سیکیورٹ ہاؤس سے واپس آ جاتا تو آپ اپنے گھر میں نہیں رہتے تو پھر بام پروف وہاں کیوں بن رہے دیوار ابھی تو مکمل نہیں ہوا اچھا ابھی بن رہا ہے